سو درش کو جوے آپ نے بیکیا کس انداز دے وچ کس طریقے دے وچ پروفیسر درشن سنگھ نے آپ پنی داڑی فڑ کے کمائی اور کس طرح ہس ہس کے جس طرح کس ادا مزاک اڑایا جا رہا ہے کوئی بہت ہی ہاسے والی گل یا مزاک والی گل کیتی جا رہی ہے اور انہ دے اے لفظ کہہ دینے کہ گرگو بین سنگھ پیس بدل کے کسے ویشیہ دے کل چلے گے پورے دسم گرانت دے وچ پورے دسم گرانت کی سرب لو گرانت سورج پرکاش یا کسی ہور گرانت بلکہ کسے بھی دشمن دے گرانت دے وچ کسے کتاب دے وچ ایسا کوئی حوالہ نہیں اے پروفیسر درشن سنگھ کہہ رہے ہم کہ گرگو بین سنگھ پیس بدل کے کسے ویشیہ دے کرتے گئے اور اس نے اپنا سمرپن کیتا اور اوہ گرگو بین سنگھ سوچی پہ گئے کہ جے میں اس نے سریرک سنبند نہیں ستھاپت کردہ تا اے چور چور کہہ کے پھڑا دے گی اور جے میں سریرک سنبند ستھاپت کردہ تا اس سنبند جو جو پیدا ہوئے گا وہ پڑھوا خوائے گا لبنہ بھے کی تسی مطالعہ کیتا ہے سب کچھ دیکھیا ہے تے اے سٹوری کیڑے چرطر ہے ہی نہیں کدھرے بھی نہیں ہے کسے جگہ دے ہوتے اے دو لفظ کدھرے بھی کہ اے جڑے لفظ کہہ دینے کہ گروہ صاحب دے ذات دے متعلق کہ انہ نے اے جڑے دوبارہ کہے بھی نہیں جا سکتے بولے بھی نہیں جا سکتے اس تو علاوہ جڑے انہ نے لفظ ہو اور ورتہن پر گروہ ماراہ دے اپنی سٹوری ہے کہ وہ کسے دی سٹوری بیان کرے اس طرح دی کوئی سٹوری کدھرے بھی کسے نہ تھا پورے کدھرے بھی شادہ ذکر اور نائی کدھرے کہ جس ریلک سنبند استحابت کیتے جان تو پڑھوا پیدا ہوئے گا سب تو وڈی گل ہے اے ہن فرض ہے پروفیسر درشن سنگھ جڑے پروفیسر ہن اپنے آپ نو کہندے اے دسن کے اے دسن گرانت دے وچ یا کس کتاب دے وچ اے دو لفظ ہن گل بڑی سپشت ہے کہ ایک انا دا فرض ہے اخلاقی فرض نہیں تا فر اعلان کرن کہ اے سب کچھ انا دے آپنے دماغ دی اپج سی اور کیول اس دا مقصد گروہ نندہ سی اس تو ود کچھ بھی نہیں سی ہاں گروہ صاحب نے جڑا دوسرے جڑا ساہت دی رچنا کیتی ہے اس دے بارے ایک ہور دوسرے قسم دی کسے تنونت عورت دا ذکر ہے جڑی سردار کپور سنگھ نے گرمت پرکاش دے وچ سارا ذکر کیتا اس دا حوالہ دیتا سی او دے کسے تنونت عورت دا ذکر کیتا اس تنونت عورت نو ہر کی کہا جاستا ہے کہ تنونت عورت جڑی ویشا ہے کی امیر ہونا کوئی او ویشا کرم ہے اور اس دے وچوی او جڑی کہانی جڑی دوسری او دے وچ کہی گئی ہے نوب کور دی جڑی قصہ ہے اس نوب کور دے قصے دے وچوی جڑی ایک کتھا ہے ایک وارتہ ہے ایک ساہت دی رچنا ہے جس طرح پورا پگت دی گال ہے جس طرح لکھی ٹنڈے اس راجے کی تنین دے وچ جس طرح ٹنڈا کس طرح بڑھ دا ہے اس راج دی گال ہے یا یوسف زلیکھا دی کہانی ہے یا ہور اس طرح دا جڑا ساہت آن دا ہے اس سارے دی جڑیاں وارتہ ہے اس دے وچ بھی ایک بہت ہی کمال دی او دے جوارتہ ہے ایک رائے ہے جڑا کے کوئی عورت امیر عورت اس نو گلت کملی پریر نہ کر دی ہے پر وہ اپنا اخلاق اپنا کریکٹر اپنا چرطر او قائم رکھ دا ہے اور او کس طریقے دنالو چرطر کھیڑ دا ہے اس دے وچ بھی جو لفظ ہن او ہن منتری بھوپت سنباد منتری نے پوپت نو کہانی سنائی اور راجے نو اور اس دے وچ بھی ہے کہ او پاکھیان ہے جڑی کہانی پہلاں کئی جا چکی ہے اور سردار کپور سنگھ نے گرمت پرکاش دے وچ لکھیا ہے ایک کہانی پارتی سنسکرتی دے وچ اے رگوید دے وچ ایوارتا ہے کیونکہ رگوید دے وچ بھی یم اور یمی پین پر آدے سنجوگ دی گل او دیچ انکت ہے یوسف زلیکھان دی کہانی قرآن دے وچ ہے بائبل دے وچ ہے اے پراتن سہت دا حصہ سی جڑا کے برنن ہے پر اس دے وچ بھی او رائے جدو عورت اس نو پریرنا دندی ہے تا او نکل دا ہے تا او جس وے لے پیڑ کٹھی ہندی ہے تا او رائے اپنا چرطر درسا کے اپنی شال اس عورت دے پر آدے اتھے پا دندہ ہے اور پبلک اس نو کٹھ دندی ہے پبلک جڑی ہے جنتا اس دے عورت دے پر آنو بندی کھانے پر جوا دندی ہے جیل پیج دندی ہے اور رائے اپنے آپ نو اپنا اخلاق اور کریکٹر بچا کے اس دے وچوں نکل دا ہے اور اس جڑی ساخی سی جڑی کے رائے نے اس دے پر آنو جڑا ہے انہوں کیتا پر ادھے وچھ آکے کمال ہے کہ درشن سنگھ جی کہہ رہے ہیں کہ گرگوبن سنگھ دی داڑی پھڑ لی انہوں نے سرچ جتیاں ماریاں انہوں نے سرچ پگلا دیتی اے تا لفظ جڑے ہیں اس تو تا گراوٹ دے اور کوئی بھی نہیں ہو سکتے زمدہ صاحب اے انہوں چینج کرن دی لوڑ کی پھڑی اڈے وڈے پر چارکنوں کی انہوں لا کی ہے اے او آپ ہی دست سکتے ہیں کیونکہ شروع تو جڑیاں بھی طاقتا رہیاں ہن جدو او قوم نو اس طرح زلیل نہ کر سکیاں قوم نو سارے حملیاں تو اگر او نا دور کر او نا دی اسمتا نو نا دی عزت نو نا کٹا سکی اے شاید اکیر لا حملہ ہے اور اس وارتہ دے وچوی پمرہ صاحب دسان اس جڑی او جڑی چرتر ہے وی اکی بھائی او دے وچوی او اس دے عورت دے تنمند عورت دا ذکر ہے کہ او راجہ کس طرح اپنے اخلاق نو قائم رکھ دا ہے اور اس دے وچڑی سکھیا دیتی ہے او سری اکال تک صاحب دی امارت دے ہوتے جتھے درشن سنگ جی جتھے دا رین اس امارت دے ہوتے او لکھیا ہویا سی دروازے دے ہوتے سدھ جبتے ہم دھری بچن گردے ہمارے کودھ اے پرند توہ پران لگ جب گھٹ تھارے نج ناری کے سنگ نے تم نت بڑھئیو پر ناری کی سیج پول سپنے ہونا جیو اے اس جرتر دے وچ بانی ہے گرو دی ہاں جی اس دے وچی ہے جیڑی کے اپاکھیان ہے جیڑی وارتہ پہلے کہی جا چکی ہے جیڑی منتری نے راجہ نے سنائی ہے پر انہ دی طرفوں میں کہہ دینا اور اے اس طریقے دے نالے جیڑی گل کر دینی اس دا مطلب ہے اے جان بجھ کے ایک لفظ اگر ورت لیا جائے تا اتکچنی نہیں ہے اے بہت ہی کٹیا قسم دی شرارت ہے جیڑی کے کیتی گئی ہے اور اس تو پہلے وچ میں آپ ویک رہے ہو اور اے تھی پہلے اس بارے حکمنامہ میں نہیں آ چکے لانبا صاحب پہ اے ہو دیاں چھوٹیاں کارنیاں پیش کرنا جڑا بلکل اے اے عابد سامنے حکمنامہ پی آ ہے سری اقال تک صاحب دا کہ درشن سنگ تو سچیت رہے آ جائے ایک گلت خبرہ دے رہے ہیں اے پروفیسر صاحب بارے اے اقال تک صاحب دا حکمنامہ جاری ہویا اے بھی جاری ہویا کہ اے جڑا تین سو سالہ گرتہ گدی دے سماگم ہو رہے ہیں اس دے وچھ وگن پا رہے ہیں اے گمراہ کن پرچار کر رہے ہیں اور قوم بچھ دبدہ پیدا کر رہے ہیں پر انہا نے شاید کی سوچا ہے کہ میں بری ہاں میں اس عوضے تے رہ چکا ہاں میرے تے اے لاغو نہیں پروفیسر رواندے کی تاں دا بہت شدہ لو رہے ہیں سیمیٹی ٹوچ میں نو پہلی بار انہا دی ایک ٹیپ ملی لدیانے رہتے آئی میں بڑے پیار نار صدکار نار سندے سی اور اسی نائنٹی ایٹی چسی جیڑا پہلا جاتا بلایا ہے نا جنڈیا تو انہا نو بلایا گیا اور ساری بانی جو دسم گرو دی ہے وہ دا کیٹن کر دے ساں اور میرے تے انہاں بہت لمبا پر باب رہا ہے انہاں دے کیٹن دے سٹائل دا انہاں دے کتھا دے سٹائل دا پر قدی اے ہو جی گالوں نا کو پہلا قدی نہیں سنی بڑی حرانگی دی گالہ ہے پھر ایس جو تسی دسیا ایس چھتر جو چھتر بچوں وہ ٹوٹل بدل کے گرو نو ہوتی جگہ پیش کر رہے ہیں میں تے بہت حران ہے اس گل دے میں اخیر دے وچ اے توانو ضرور دسنا چاہا مانگا کہ سردار کپور سنگھ نے او جڑا چھتر ہے بلکل ہی وکھرا ہے اس دی ساری وارتہ نو الٹا کے او کسے دوسرے دے اتے ہن کال نو ٹنڈے اثر آجے دی گال کی کیا جائے گا کہ ایک گرنانک صاحب دا او چھتر ہے یا یوسف زلیکہ کی اسی کا مانگے کہ عیسیٰ مسیدہ او کریکٹر ہے یا محمد صاحب دا کریکٹر ہے پر اتے تسی پڑھنے کور بیسے میں بھی کیا تا ہی دکھایا سی او کور ہے نوپ کمر ہے راجستانی نام ہے کور نہیں ہے پر اے انوپ کور دا چھتر کر کر کے اور جیڑی او گل گروہ صاحب جدو اپنی گل کردے ہنو لکھ دے ہن اب میں اپنی کتھا بکھانو مربت اورب کی اس پیانا تات مات مور الکھ رادا پر اتے تا حضور ستگر سچے بادشاہ صاف کہہ رہے ہن منطری بھوپت سمباد اور اس دے سارے دی شروعات وی اور اخیر دے وچ وی جیڑا ہے اسے سارے جیڑے چرترو باکھیان دے اخیر دے وچ او ارض نامہ ہے او بندگی نامہ ہے او بینتی ہے جیڑی اکال پرخنو جیڑا ساڑی نتنیم دا امرسنچار دا حصہ ہے جیڑا بینتی چوپے دا او اس دے اخیر لا جیڑا ہے او انگ ہے